السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی فرماؤ خوکسر کا نام حفظ عبیب اللہ ہے خوکسر کا تعلق نجریہ سے ہے نجریہ سے ہے میں دارو جاولہ میں پاکتا ہوں کس کلاس میں میرا سوال دارو جاولہ میں دارو جاولہ میں ماشاءاللہ اچھا کیا فرماتے ہو خوکسر کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ضرور عظیم پوری ہو جاتی ہیں اس لئے انہیں دعا کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ان سے کیا لگنا چاہئے جو خدا کو نہیں بانتے وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں خدا کرنے کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ لوگ صرف اس دنیا کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے جو جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے جو لمبی رہنے والی دنیا ہے وہ تو آخری زندگی ہے یہاں تو تم ستر سال یا اسی سال نبی سال سو سال زندہ رہ لو گے جو اس دنیا کو سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے یہاں بڑے خوش تھے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا اور ہم اپنے اہل و آل میں بڑے خوش تھے لیکن جب جب برو گے نا تو وہاں پتہ لگ جے گا کس بھاو بکتی ہے پتہ لگ جے گا کہ یہ دنیا اچھی ہے کہ وہ دنیا اچھی ہے اس لئے ان کو یہی کہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قراشیو میں کہہ دی ہے شیطان نے جب کھا تھا شیطان نے تو اس طرح برگلانا تھا دنیا کو کہ یہ دنیا اچھی ہے یہ چیزیں نعمتے ہیں ظاہری ظاہری چیزیں اچھی ہیں ان کے پیچھے چلو اور اگلے جہان تو پتہ نہیں ہے آنا بھی ہے کہ نہیں وہ پنجابی میں ایک مثال ہے اے جہان بٹھا تو اگلے کنے ڈٹھا کہ یہ جہان یہ دنیا جو ہے وہ تو بڑی مٹھی مٹھی ہے بڑی اچھی ہے اگلے جہان کس نے دیکھا ہے کسی کو کیا پتہ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم بتاتا ہوں کہ اگلے جہان جو ہے وہ آنے والے تو وہاں جا کے تو جو کہتے تھے نا کہ ہم اپنے احل و آل میں بڑے خوش تھے وہ پھر وہاں جا کے روائیں گے جب جہنمیں ڈالے جائیں گے تو صرف دنیا بھی ایک انسان اگر اپنے مقصد پیدائش کو پہچان لیں جیسا کہ شروع میں میں نے ذکر کیا تھا تو اس کے لئے صرف یہ دنیا نہیں سب کچھ ہوتی وہ دنیا کو رہتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کو اصل چیز اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کی نیمتیں بھی دیتا ہے اب میں صحابہ کا ذکر آج کل کر رہا ہوں خطبات میں دیکھو کئی صحابہ تھے جن کا ذکر آتا ہے کہ خالی ہاتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا اور پھر دین سے ایک کے ان کو اتنی دولت دی کہ دولت ان سے سنبھالی نہیں جاتی تھی بے شمار دولت تھی فوت ہوئے جو وہی لوگ جو خالی ہاتھ آئے تھے ہجرت کر کے جو فوت ہوئے تو کروڑوں کی جدادیں تھی ان کی ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولے اللہ ان کو یاد رہا اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا تو ہمارا جو مقصد ہے یہ صرف دنیا نہیں ہے ایک انسان کا مقصد جس کو جس میں اکل ہو جس کو خدا پہ یقین ہو جس کو آخرت پہ یقین ہو وہ صرف اس دنیا کو نہیں دیکھتا وہ اگلے جہان کو بھی دیکھتا ہے یہ دنیا کی نعمتیں اگر نہیں بھی بعض جگہ ملیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعضوں کو میں اس دنیا میں نعمتیں نہیں بھی دیتا باز ہر چیز ضروری نہیں مل جائے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتے ہیں کسی کو کم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو درج کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ انصافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بلکہ مالک ہے جتنی نیکی کرو اس سے بڑھ کر دیتا ہے سات سو گناہ اس سے بھی بڑھ کر اس لئے اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں ان نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی تصور ہے یہ تصور اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اس مرنے کے بعد بھی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو انسان پھر اس دنیا میں یہ باتیں نہیں کرتا کہ مجھے اس دنیا میں سب کچھ مل گیا وہ اگلے دنیا کی بھی تلاش کرتا ہے اور ایک مومن جو ہے اس کو اگلی دنیا کی تلاش کی طرف توجہ دینی چاہیئے بجائے اس دنیا کے ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیتا ہے اور بعض دفعہ اس دنیا میں جو ہے جو بعض خواہشات ہیں وہ ان کی ختم ہیں وہو اسی خواہشات رکھتا ہی نہیں جو دنیا در رکھتا ہے وہ کوئی زندگی پوچھا تھا لا کہ تمہاری کوئی خواہش انہی نے قال جی میری جس کی میری تو ساری خواہشیں پوری ہو گئیں انہیں کہا تم غریف آدمی ہوں تمہاری تلاش کے مみر likes دم definitely پوری ہو گئیں تو اس نے جواب دیا زرگ نے کہ جس کی خواہش جس کی کوئی خواہش ہی نہ رہ جائے دنیا کی تو اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی تلاش ہو جب اللہ مل جائے وہ سمجھتا ہے میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں اس لئے ہمیشہ ایک مومن کو اللہ کی تلاش کرنی چاہیے جب اللہ کی تلاش کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی دین بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اگلے جہان میں بھی عزت پاؤ گے